یہ حالات جو ہیں ابھی اور مزید بتلیں گے میں خاص طور پر اس چیز پر زور دوں گا کہ ہماری جو ماری صورتحال ہے اس کے بارے میں ہماری جو حکمران ہیں ان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے تو آگے مارچ سے یہ مزید خراب ہونے کا خطرہ ہے تو مالی طور پر ہماری پالیسی کو جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو گیری نظر رکھنی چاہیے اور اس حصلے میں کوئی ان کو بہت ہی تعمیری قدم اٹھانا چاہیے تاکہ ہم مالی بران سے بچ جائیں عمران خان پر ایک حملہ ہو چکا الحمدللہ وہ بچ گئے آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے اب وہ پنڈی میں لانگ مارچ کے لیے وہ جائیں گے مجھے یہ بتائیے کہ آنے والے ایک دو ہفتوں میں عمران کے ستارے آپ کو کیا بتا رہے ہیں ہاں جی عمران کے ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ انعالات کے دارے میں جیسے بیتے آ رہے ہیں ہفتے تک میں سمیتا ہوں کہ وہ بہتر صورتحال نظر آتی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے دوسری طرف لنڈن بھی بڑا پولیٹیکل ایکٹیوٹی کا مرکز بنا ہوا ہے وہاں پر نواز شریف شباز شریف مریم یہ سارے شریف وہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں ان کے پلینٹس کیا بتا رہے ہیں یہ بھی تو اپنی ایک گیم پر چل لگے ہوئے ہیں جہاں تک نواز شریف صاحب کا تلق ہے وہ اتار چڑھو کا فیلال شکار ہیں اور ان کی جو صاحب زادی ہیں مریم نواز ان کے بارے میں بھی آپ سے کہتا تھا کہ نومبر میں ان کو ٹنشن آئی گی نومبر میں آپ وہ ٹنش ہیں اس وقت وہ بھی جو شباز صاحب جو ہیں ان کے چاچو وزیراعظم ہیں ان کا پلینٹ کیا بتا رہا ہے آپ کو ان کا پلینٹ یہ بتا رہا ہے کہ اقتدار میں کوئی رشدار نہیں ہوتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ آج جمعہ المبارک ہے اور جمعہ کو ہمیشہ ہمارے ساتھ پروفیسر گنی جعوید ہوتے ہیں گزشتہ دو جو پروگرام تھے دو جمعہ تھے ان میں پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ نہیں تھے اس کی ایک وجہ تو شاید یہ تھی کہ میں وہاں پہ نہیں تھا اور پھر پروفیسر صاحب ویسے تو اویلیبل ہوتے ہیں لیکن شاید کچھ شیڈیول کا بھی معاملہ تھا اور پھر جو ملکی حالات چل رہے تھے اس وقت لائیو کوریجز چل رہی تھی تو پروفیسر صاحب پھر ٹی وی پر نہیں آسکے آج ان سے ہم نے دوبارہ درخواست کی انڈ ہی ویری کائنڈ کہ وہ تشریف لائے ہیں ہمارے ساتھ ہیں میں اسلامباد میں ہوں میں الہور میں ہوں اور پروفیسر صاحب اسلامباد میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا وہ جو ڈیلے آواز کا اور اس کی وجہ سے کہیں آپ کو کچھ ایسا محسوس ہو کہ جس کو آپ پسند نہ کرتے ہو تو اس کی میں پیش کی معذرت کرتا ہوں اور آج کے پروگرام کی بھی فارمیٹ وہی ہوگی پہلے ذرا ہم سیاسی جو ملکی حالات ہیں ان پر بات کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کا جو ہفتہ ہے جو چودہ نومبر سے بیس نومبر تک کیسے گزرے گا اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے سیاسی صورتیار اور ایک بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں آج بھی دور آؤں گا کہ یہ کوئی ڈیوائن علم نہیں ہے آہ یہ ایک سیکولر علم ہے اور ایک سیکولر آہ یہ آپ سمجھیں کہ یہ کیا سرائی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں بڑا قدیم علم ہے اور پروفیسر صاحب بہت اس کے ماہر ہیں کیونکہ ہسٹری کو بھی وہ بہت زیادہ انہوں نے سٹیڈی کیا اور اکثر آہ وہ جو پریڈکٹ کرتے ہیں اپنے نالج سے اور پلینٹس کی مومنٹ سے وہ چیزیں آہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اسی طرح ہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہپننگز ہو رہی ہوتی ہیں پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور جناب سیاسی صورتحال بڑی گرم ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس پر کیا اپنا کومنٹ کریں گے وطن عزیز کیا ہونے جا رہا ہے سر یہ بہت کچھ ہو چکا ہے اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے صورتحال بڑی تیز ہے اور گرمہ گرم ہے جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں اور یہ حالات جو ہیں ابھی اور مزید بدلیں گے میں خاص طور پر اس چیز پر زور دوں گا کہ ہماری جو ماری صورتحال ہے اس کے بارے میں ہماری جو حکمران ہیں ان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے ہم مالی بران کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تو اس اس لئے میں پہلے حالات دگرگو ہیں مالی طور پر تو آگے مارچ سے یہ مزید خراب ہونے کا خطرہ ہے تو مالی طور پر ہماری پالیسی کو آہ جو ہمارے آہ ذمہ دار سیاستدان ہے ان کو گہری نظر رکھنی چاہیے اور اس سسلے میں کوئی ان کو بہت ہی تعمیری قدم اٹھانا چاہیے تاکہ ہم مالی بران سے بچ جائیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم مالی بران میں پہلے گھر چکے ہیں اور مزید مارچ سے مزید اس صورتحال میں آہ خرابی پیدا ہونے والے ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ مالی بران زیادہ ہونے والا ہے اور بڑی اس میں پرابلم ہے اور حکمرانوں کو سیاستدانوں کو اس پر فوکس کرنا چاہیے جی جی لیکن جو معیشت کی حالت ہے وہ تو اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک سیاسی استحقام نہیں آئے گا اور اس وقت ملک میں ایک لانگ مارچ ہے عمران خان پر حملہ ہو چکا ہے وہ شکر الحمدللہ وہ بچ گئے ہیں تو یہ سیاسی استحقام بھی آپ کو کوئی آتا ہوا نظر آ رہے ہیں ہاں جی سیاسی استحقام فیلال نظر نہیں آتا جی اللہ مجھے غلط ثابت کرے سیاسی استحقام جلدی پیدا ہو جائے لیکن جیسے صورتحال ہے زول آیا ہو ہے آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہتا رہا ہوں کی زول کے وجہ سے آئے دن کوئی مسئلہ پیدا ہوتا رہے گا تو آپ نے نوٹ کیا ہے کہ پہلے دو سالوں میں ایسی ہو رہے ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے اتنی میں ایک اور بران پیدا ہو جائے تھا اتنی میں کوئی اور مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو خاص طور پر نومبر کے مہنے میں میں آپ کو یاد ہوگا کہتا رہتا تھا کہ یہاں کوئی ٹنشن نظر آ رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ اچھی خاصی ٹنشن پیدا ہو چکی ہے اور اس ٹنشن نے پوری ملک کو اپنے سمیٹ میں لیے ہوئے لپیٹ میں لیے ہوئے اور یہ صورتحال جو ہے یہ کافی آہ سبر و تعمل فراست چاہتی ہے اللہ کرے اللہ کرے کہ ہم زول کی ان رکافتوں سے بچے رہے ہیں اور یہ جو زول ہے یہ مارچ تک رہے گا دو آزار تیس کے مارچ تک ہے تو ابھی دو تین میں نے اور ہم نے گزارنے ہیں اللہ ہمارے لیے ہم پر رحم کرے اور بہتر حالات میرا سوال ہے یہاں پر میرا سوال ہے آپ سے سوال میرا یہ ہے عمران خان پر ایک حملہ ہو چکا الحمدللہ وہ بچ گئے آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کی جان وہ اپنی کیر کرے اس کو وہ خطرے میں ہے اب وہ پنڈی میں لانگ مارچ کے لیے وہ جائیں گے انہوں نے کہا وہاں سے وہ شریک ہوں گے مجھے یہ بتائیے کہ آنے والے ایک دو ہفتوں میں عمران کے ستارے آپ کو کیا بتا رہے ہیں آہ جی عمران کا ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ انحالات کے دارے میں جیسے بیتے آ رہے ہیں بیتے چلے آ رہے ہیں یہ ہفتے تک میں سمیتا ہوں کہ وہ کوئی بہتر صورتحال ندر آتی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور آہ کیا مراد ہے آپ کی بہتر صورتحال سے کیا مراد ہے میرے مراد یہ ہے کہ عوام ان کی رہنمائی کو تسلیم کریں گے ہفتے کے آخر تک اب یہ آپ ہفتے کا بتا رہے تھے کہ تیرہ سے لے کر آہ انیس تک تو یہ صورتحال اس وقت تک چودہ سے بیس ایسے نظر آتا ہے کہ عوام ان پر اعتماد کریں گے اور صورتحال جو ہے وہ کافی اتاک ان کے کنٹرول میں آ جائے گی لیکن یہ جو اس ہفتے کے وست میں منگل بودھ جمرات کو وہ عمران صاحب محسوس کریں گے کہ حالات میں پھر سسترہ بھی آ گئی ہے جیسے وہ چاہتے ہیں حالات اس طرح نہیں جا رہے وہ محسوس کریں گے لیکن بعد میں وہ پھر اپنا ہفتے کے آخر میں صورتحال کے کنٹرول میں ہو گئے اور عوام ان کو ان کے لیڈیشپ کو پسند کریں گے سرائیں گے قبول کریں گے اچھا یہ بتائیے کہ ان کے جو پہلے ان پر حملہ ہوا ابھی کچھ پلینٹس ان کی اس حوالے سے کچھ آپ کو آگاہی دے رہے ہیں کہ کیا بھی بھی خطرہ ہے یا نکل گئے ہیں یا کچھ چیزیں آسان ہیں سر جہاں تک پلینٹ کے تعلق ہے ہم پلینٹ کے حوالے سے ہی دونوں بات کر رہے ہیں سر ان کو بہت زیادہ خطرہ ہے اب بھی خطرہ ہے ابھی مارچ میں بہت زیادہ خطرہ ہے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ایک بات میں واضح 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 کہتا رہتا ہوں کہ عمران صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے ان کو دوخہ دیا ہے دوخہ دے رہے ہیں اور دوخہ دیں گے مارچ میں اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اور آپ اس کو واضح کیجئے جیسے میں آپ سے پچھلے تین چار مہنوں سے کہتے چلا رہا ہوں اور مارچ میں بہت بہت زیادہ خطرہ ہے بہت زیادہ خطرہ ہے اچھا دوسری طرف لنڈن بھی بڑا پولٹیکل ایکٹیوٹی کا مرکز بنا ہوا ہے وہاں پر نواز شریف شہباز شریف مریم یہ سارے شریف وہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں ان کے پلینٹس کیا بتا رہے ہیں یہ بھی تو اپنی گیم پر چلگے ہوئے ہیں ہاں ہمیں بالکل بیٹھے ہوئے ہیں اور اکثر یہ ان کا کٹ رہتے ہیں کوئی تک نواز شریف صاحب کا تلق ہے وہ اتار چڑھو کا فیلال شکار ہیں ایک آپ کو یاد ہوگا آپ زیادہ اکثر پروگرام ہوئے ہیں اور اکثر میں نے کہا کہ اگلے سال مارچ سے جو ان کے قریبی رشدار ہیں یہ جو آپ ابھی اکٹھ بتا رہے ہیں یہ قریبی رشدار ان کے خلاف ہو جائیں گے آگے صورتحال یہ آ رہی ہے ان کی تو یوں اچھا ہاں یوں ان کی صورتحال مجھے بہتر نظر نہیں آتی اور ان کی جو صاحب زادی ہیں مریم نواز جی میں ان کے بارے میں بھی آپ سے کہتا تھا کہ نومبر میں ان کو ٹنشن آئی گی نومبر میں آپ وہ ٹنس ہیں اس وقت وہ بھی وہ ان بھی ذہنی طور پر کشم کشم ہے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس کے وجہ سے وہ بھی سمجھتی ہیں کہ ہم غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں باجر صاحب کے بارے میں اور شباز شریف ان کے چاچو ان کے جو شباز صاحب جو ہیں ان کے چاچو وزیراعظم ہے جی وہ ان کا پلانٹ کیا بتا رہا ہے آپ کو ان کا پلانٹ یہ بتا رہا ہے کہ اقتدار میں کوئی رشدار نہیں ہوتا اقتدار میں صرف اقتدار ہی ہوتا ہے تو وہ صورتحال آہ کوئی مجھے صحیح نظر نہیں آ رہی آگے چاکہ الاختلاف ہیں اور مریم صاحبہ میں شدت ہے وہ ڈامینیٹ کرنے کی کوشش کریں گی جس کے وجہ سے رکافتیں پیدا ہوں گے اچھا اب عمران خان انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ملد میں ہفتے کے سستر بھی ہوگی بعد میں پھر آپ اس چیز کو ایمفیسائز کریں آپ اس چیز کو مزید ذرا اپنے صافیانے انداز میں بیان کریں کہ عمران صاحب اگر سیاسم کمیاب ہونا چاہتی ہیں تو اپنے اپنوں سے بچیں جنہیں وہ اپنا سمجھ رہے ہیں وہی ان کو دھوکھا دے رہے ہیں اور مارچ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا دھوکھا ملے گا ان کو اور مارچ میں آگے چل کر انتخابات کا اعلان ہونے والا ہے یا ممکن ہے پہلے انتخاب جو ہیں پہلے نصف اسی میں ہی ہو جائیں اس قسم کے انڈیکیشن ہیں تو عمران صاحب اپنے آپ لوگوں سے بچیں جو ان کو گھیری ہوئی ہیں میں پلانٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پلانٹ ایسی ہیں عمران صاحب کے ان کو اتیاد کرنی چاہیے ٹھیک ہے دھوکھے کا خطرہ ہے دھوکھا دے بھی رہے ہیں اس کی وجہ سے عمران خان نے سفر بھی بڑا کیا ہے لیکن عوام جو ہیں وہ عمران کے ساتھ ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران تو ان کو میں آپ سے عرد کر رہا تھا نبی کہ ابھی اس ہفتے کے آخر میں ان کو پھر مزید اثاث ہوگا کہ کس ساتھ تک لوگ میرے ساتھ ہیں وہ تو اٹھا رہا ان نے اس کو پھر ان کو یہی احساس ہوگا کہ لوگ میرے ساتھ ہیں سوال یہ ہے کہ جہاں تک قریبی لوگوں کا تعلق ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے ویری کلوز اب آپ خود سوچئے کہ ویری کلوز کون ہے جی جی بالکل میں میں سمجھ گیا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے ہمارے سننے والے بھی بہت کچھ سمجھ رہے ہیں اچھا اب یہ بتائیے کہ ایک اہم شخصیت ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ یعنی الودائی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں ساری تو یہ معاملہ پلینٹس کیا بتاتے ہیں اگر آپ ان کے پلینٹس دیکھتے ہیں اور دوسری صورتحال خوش اسلوبی سے سمود سیلنگ ہونے والی ہیں ہاں جی اس قلیدی جو کوئی صاحب ہے قلیدی حصیت والے نو طریق تک تھا ایک کش مکش آٹھ نو تک تھی لیکن آٹھ نو کو جو سورج گرین لگا ہے اس کی وجہ سے وہ صورتحال بدل گئی ہے اب وہ آہ ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آگئے آٹھ کے بعد نو کے بعد ان کی وہ ان کی جہاں تک جاب کا تعلق ہے اس میں کافی تبدیلی آنے والی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے پروفیسر صاحب آپ نے بڑا صحیح پلینٹس کی ظاہر ہے جو مومنٹ ہے اس کو دیکھ کے آپ نے بتایا ہے کہ عمران کی پپولیریٹی نون لیگ کی قائدین کی اپنی مشکلات اور یہاں پر جو اہم شخصیت ہیں ان کا جو کیریئر ہے وہ اس کے حوالے سے اور مالی معاملات بالکل سیاسی ادمی استحقام بالکل جو پلینٹس آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے وہ بتایا اور ناظرین نے بھی سنا اب ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا چودہ سے بیس تک اور سب سے آغاز ہم کرتے ہیں ایریز سے جی پروہ صاحب تو ہم ایریز سے بات کرتے ہیں ایریز جو ہیں ایریز جو ہیں وہ اس ہفتے ایریز کو آپ تحفظ کی بڑی ضرورت ہے وہ سکورٹی چاہتے ہیں ہر معاملے میں مالی معاملے میں ذاتی معاملات میں نفسیاتی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکورٹی ملے اور اس سکورٹی کے خاطر جیسے انسان سکورٹی خضر کئی قدم اٹھاتا ہے کئی لوگ نفسیاتی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں کئی لوگ اپنی کفترادی سے کام لے کر اپنے آپ کو اپنے آپ کا تحفظ کر لیتے ہیں تو اس قسم کی ذہنی نفسیاتی کفیر نظر آتی ہے ان کی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹنرشپ ہے جو شراکت کاری یا کاروبار ہے اس میں کوئی نیا طریقہ سوچ رہے ہیں آگے بڑھنے کا بہت بڑی سرمایہ کاری کا تاکہ آگے بڑھیں ہم اس حصلے میں بھی ان کی ایکٹیوٹیز جاری ہیں اور اس کے بعد جو سب سے اچھی بات ہے کہ ماضی میں ان کی کئی لوگوں سے طلقات میں بڑی رنجش پیدا ہوئی ہے بڑے اختلاف پیدا ہوئے ہیں تو دو پلینر کی اتنی اچھی نظر لگی ہوئی ہے کہ ایریز کو چاہیے کہ اب آپ ان کو ماف کر دیں وہ رنجشیں بھلا دیں اور اپنے تلقات کو دوبارہ خوشکوار انداز میں پھر بال کریں کاروباری طور پر وہ آگے بڑھتی نظر آرے میں نے پہلے بتا دیئے اور یہ عموماً یہ جو حاملی افراد ہیں یہ بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھا جاتی ہیں لیکن رومانی معاملات میں اس سفر اگر یہ بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھائیں تو ان کے لیے یہ قدم صحیح ثابت ہوگا تو اس طرح ان کا پورا ہفتہ گزرتا نظر آتا ہے اور ٹھیک کاروباری طور پر نیا طریقہ کو سوچ رہے ہیں تاکہ ہم کاروبار کو آ کے بڑھا سکے اب میں آتا ہوں سوری حضرات کی طرف ٹارس سوری حضرات کی طرف ٹارس ہاں جو مئی میں پیدا ہوتے ہیں تو آہ سوری حضرات وہ سوری حضرات جو شراکت کرتے ہیں شراکتکاری میں حصہ لے رہے ہیں شراکتکار جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ حضور خرچی کا شکار ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا شریک کے کار آہ فضور خرچی کا شکار ہے تو اس حصلے میں آپ لوگوں کے اخلاف پائے جاتے ہیں تو آپ مل بیٹھ کر خوشکوار انداز میں اپنے ان اختلافات کو ختم کریں اور شراکتکاری میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں خامخا کے آہ بے بنیاد ایک دوسری پہلے اعزمات سے بچیں اس کے بعد آہ اپنا جو سوری حضرات ہیں اپنی ذاتی زندگی میں اور کاروبار میں توازن پیدا کرنا چاہتے ہیں کبھی کبار وہ کاروبار میں اتنا حضر لیتے ہیں گھر والوں کو تقاضہ ہوتا ہے کبھی کبار وہ گھر والوں میں گریلوز ان کی میں تحصہ دیتے ہیں کہ کاروبار میں خلل پڑ جاتا ہے تو ان کو اس ہفتے اس مسئلے میں توازن پیدا کریں گے تو یوں ان کا سارا ہفتہ قدر جاتا ہے بڑی بات یہی ہے کہ شراکتکار سے بیٹھ کر خوشکوار انداز میں بات کریں اور اپنے مالی معاملات کے حوالے سے جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کو ختم کریں جی پروفیسا آپ رہیے یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر شروع کریں گے پروگرام اور شروع کریں گے جمینائی سے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین پروفیسر گنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں اور اب باری ہے جمینائی کی جی پروفیسر آپ بیل تو جوزی ازراعت پیشہ ورانہ طور پر بڑی تعریف کے موسیق ہے اپنی کارکردگی کے وجہ سے ان کی کوشن کو بڑا پریشیٹ کیا جائے گا اور اس طرح وہ کاروباری طور پر پیشہ ورانہ طور پر آگے بڑھتے نظر آتی ہیں یہ جو بد جمرات کا وستی حصہ اس ہفتے کا اس مین کا موٹ ٹھیک نہیں رہے گا کسی وجہ سے ایک دو دن لیکن بعد میں پھر بہال ہو جائے گا ایک خاص بات اس ہفتہ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ مذہبی طور پر شکوک و شبات کا شکار ہو جائیں گے اپنے حقائد کے بارے میں تو آپ اپنا ایمان قائم رکھیں اور اپنی عبادت کو جاری رکھیں اور ان شکوک و شبات سے آپ بچیں اس کے علاوہ ہفتے کے آخر میں آپ کی کرگرگی جو ہے مزید آپ کے کام آئے گی اس کو سرہ آ جائے گا اور اس طرح پیشہ ورانہ طور پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایک خاص بات جوزی حضرات کے لیے جو موسٹ امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے اس ہفتے شادی کے حوالے سے اتیاد کریں کوئی فسرہ نہ کریں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے پروفیسر آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں کینسر کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا کم ہے کینسر جی سنتر میں آتا ہوں سرطان کی طرف تو سرطان کی جو بات کرنا چاہتے ہیں جو اپنی رائے دینا چاہتے ہیں فیملی کو سجانا چاہتے ہیں ان کے بات سنی جائے گی ان کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے اور وہ بات کریں اس طرح وہ بڑا اتمنان محسوس کریں گے جو خاص بات ہے سرطانی حضرات کی ہفتے کے حوالے سے ان کا سیار و سیاحت کی طرف موڈ بنتا جا رہا ہے وہ ادھر ادھر کی سیار تفریق کرنا چاہتے ہیں وہ باہر ملکوں کے میں بھی دلچسپ ہی لینا چاہتے ہیں باہر ملکوں کے کلچر میں بھی بلدلدسپ ہی لینا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اسی طرح ان کا گزر جائے گا اور وہ چاہیں جس طرح ان کی خواہش ہے تو وہ اپنے سیار و تفریقہ بندبست کریں اور دنیا کی شیار کریں اور اس طرح ان کا اپنی مائنڈ کی ان کو کوششاتگی حاصل ہو جائے گی اب میں آتا ہوں اسی حضرات کی طرف اسی حضرات جو ہیں لیو جی اسی حضرات لیو کی طرف آتا ہوں اگست والے لوگ جو ہیں آپ کے بہت تعریف کی جا رہی ہے اسی حضرات آپ کو کسی انام سے نوازہ جا رہا ہے اور کہہ رہی لیو کوئی مسئلہ ہے فیملی کا کوئی فیملی میں جھگڑا ہے اس میں آپ سالسی کا روز عطا کریں گے اور تیسرے یہ ہے کہ آپ کیریکر کے لحاظ سے آگے بڑھتے نظر آتے ہیں ہفتہ کے وقت میں آپ کو سکون ملے گا ہفتہ کے آخر میں آپ پھر جو ہے آپ کا کوئی بہت بڑی خواہش وہ بہت بڑا خواب آپ کا پورا ہوتا نظر آتا ہے تو اس طرح یہ آپ کا ہستہ گزرتہ نظر آ جاتا ہے اب میں سملی امراض کی طرف آتا ہوں سملی حضرات جی ورگو پہلے آپ نے کوئی شراکت کار کیا اس سے آپ بڑے رنجیدہ ہیں وہ آپ کے خواہش کے مطابق پوری نہیں ہو سکی لیکن آپ ایک ایسی شراکت کاری آ رہی ہے جس سے آپ بہت زیادہ مطمئن ہو جائیں گے آپ کو ایک مثالی شراکت کار مل جائے گا ویسے بھی آپ کارباری طور پر جو منصوبے بنا رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں بڑی کامیابی دینے والا ہے آپ آگے بڑھیں لیکن جلد باتی سے کام نہ لیں بڑے جس طرح کہ آپ کی عادت ہے بڑے طریقے سے سوچنے سمجھ دیں پلاننگ تدبیر کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے منصوبے کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں ایک بات آپ جھجے کرے ہیں اپنے منصوبے کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے تاکہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ وہ مجھے میری حمد شکری نہ کر دے کہ یہ منصوبہ نہیں چلے گا یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ آپ کسی سے بات ہی نہیں کر رہے وہ منصوبے آپ نے میں دل تک رکھی ہوئے ہیں آپ مشاورت کریں حصہ لیں ٹھیک اپنے منصوبوں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں آپ ماشاءاللہ ان تمام منصوبوں میں بہت زیادہ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں آجائے جی اب پرویس صاحب لبرا آجائے لبرا آپ لبرا پہ آجائے میزانی اپراد آجی لبرا کی ترسجیو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں کچھ حرصت سے کچھ وہ کسی چیز کی تلاش میں سوالات ہیں ان کا وہ جواب چاہتے ہیں اور ان کو اب تک جواب نہیں ملا اس ہفتے ان تمام سوالات کا ان کو جواب ملنے والا ہے اور اس طرح جواب ملنے کے بعد صورتحال بلکل بدل جائے گی ایک بات تو یہ واضح نظر آ رہی ہے دوسرا مالی معاملات ان کے اولٹ پلٹ ہونے والے ہیں غیر متوقع واقعات ایسے ہوں گے کہ مالی معاملات بہت برا اثر پڑے گا اور اولٹ پلٹ ہو جائے گا بجٹ ان کا وہ ان کو بجٹ پھر سمالنا پڑے گا اور ان کو اس سسلے میں اگر کچھ رقم بچائی ہوئے تو وہ ان کے کام آئے گی یا دوسرے لوگ ان کی مدد کرتے نظر آتے ہیں ویسے بھی میزانی افراد کو عوام کی طرح سے بڑی پذیرائی ملنے والی ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا ہفتے کے آخر میں عوام ان سے رہنمائی مزید رہنمائی طلب کریں گے اور وہ اس کام پر پورا ہوتے رہیں گے اور عوام ان کا پوری طرح ساتھ دیتے نظر آتے ہیں اب میں آتا ہوں اکربی حضرات کی طرف اکربی حضرات آپ کو سکارپیو جو نومبر میں لوگ پیدا ہوتے ہیں آپ کو کئی چیلنجز ہیں آپ بڑی شدت مقابلہ کرنے والے لوگوں میں سے ہیں بڑی شدت سے مقابلہ کرتے ہیں آپ تو آپ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے والے ہیں اور اس سے آپ خاطرخواہ نتیجہ بھی آسل کر لیں گے اور آپ اس حقیقت کا چیزہ نہ سمتے ہیں کہ میں جو کام کرنا چاہوں اس کے لیے میرے پاس صبر و تعمل ہے کوشش ہے اور آگے بڑھنے کی آہ جو خواہش ہے وہ شدت سے ہے اور آپ کفت رادی سے آگے بڑھ سکتے ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں آپ کو ابھی احساس ہو جائے گا اس ہفتے کہ میں صحیح طرف جا رہا ہوں اور میں اپنے کاروباری طور پر مستقبل کے حوالے سے کامیاب ہونے والا ہوں رومانی معاملات میں آپ کو اس ہفتے الجنسی کش مکش نظر آتی ہے تو اکرمی حضرات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رومانی طور پر آپ کا پارٹنر آپ کو صحیح رسپانس نہیں دے رہا آپ مطمن نہیں ہیں اس کے رویہ سے آپ اس رومان سے جان چڑھائیں ورنہ بعد میں آپ کے لیے یہ پریشانی کا سبب بن جائے گا اب میں کوسی حضرات کی طرف آتا ہوں ٹھیک ہو گیا کوسی حضرات نہیں یہاں پر ابھی ہمیں چھوٹا سا ایک وقفہ اور پھر ہم ادھر ہی سے سیجیٹریس یعنی کوسی حضرات سے ہی شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ولکم بیک ناظرین پروفیسر گنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں اور اب باری ہے کوسی حضرات کی سیجیٹریس کوسی حضرات دو باتیں نوٹ دیجئے کوسی حضرات یہ وہ حضرات جو دسمبر میں پیدا ہوتے ہیں اہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پورا ہفتہ اپنی طبیت پر کنٹرول کرنا ہوگا مریخ آپ کے اپوزٹ بیٹھا ہوئے ہیں جوزہ میں اس کے وجہ سے آپ کو اکثر غصہ آ رہا ہے ہر ایک پر تلقات جو آپ کے ہیں تو اس پر ذرائع سفتے کنٹرول کریں یہ بہت ضروری ہے نمبر دو بات یہ ہے کہ جو بہت ہی اچھی بات ہے اور آپ خود بھی سن کر حیران ہو جائیں گے کہ آپ میں کوئی وجدانی صلاحیت ہے روانی صلاحیت ہے اس کے وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام مر رہے ہیں خواب کی شکل میں ملے یا ویسے آپ کو اپنے دلی کا فیتہ سی پیدا ہو جائے دلو دماغ کی کہ آپ کو پیغام مر رہے ہیں آپ ان پیغام پر غور کریں کہ قدرت مجھ سے کیا قدرت مجھے کیا بتا رہی ہے ان پیغام کو سوچیں سمجھیں پھر ان پر عمل کریں اور یہ پیغام آپ کو بڑی کم یابی طرف لے جا رہے ہیں جہاں تک طبیع کی طلقہ میں ایک دور پھر کہوں گا کہ آپ کنٹرول سے کام لیں مریخ کے وجہ سے آپ بڑے جنجلائی ہوئے ہیں اس سے میں بچیں اپنے آپ کو اب میں آتا ہوں جدی حضرات کی طرف جدی حضرات جدی حضرات جنوری میں پیدا ہوتے ہیں آپ کو وقتی طور پر رکابتیں نظر آ رہی ہیں جدی حضرات آپ ان رکابتوں کا مقابلہ کریں گے جیسے کہ آپ حرم حاضرات کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے حالات میں کوئی گڑھ بڑھ پیدا ہو رہی ہے مزید آپ کو اس بات کا احساس ہوگا یہ بھی مجھے نظر آتا ہے کہ آپ کا کئی بیٹے بٹھائے کوئی چیز گم نہ ہو جائے موبائل نہ خراب ہو جائے تو اس کے ویسے آپ کو بڑی کوفت ہوگی آپ کو ہر وقت رابطہ چاہیے آپ کے حالات اس قسم کے ہیں تو آپ ان چیزوں کو گم نہ ہو لیں دیں ورنہ آپ کو بڑی کوفت کا سامنا ہوگا آپ بڑے دھجنائیں گے اور اپنا مل جو کر بیٹھنے کا بھی یہ معاملہ نظر آ رہا ہے اس ہفتے تو آپ مل بیٹھ کر اپنا بہمی صلاح مشفرے سے کام لیں اور تیرہ چودہوں کو تیرہ چودہ نومبر کو آپ کو بہت اچھے مواقع مل رہے ہیں پیشہ ورانوں طور پر ان کو اپنائیں اور ان کو اچھی طرح اپنائیں جس طرح کہ آپ جدی حضرات کی اللہ نے کام کرنی کیونکہ بڑی صلاحیت دی ہوئی اللہ نے تو آپ ان جو آپ کو مواقع میں رہے ان سے پورا فیدہ اٹھائیں اور آگے بڑھیں اب میں دلوی حضرات کی طرف آ رہا ہوں دلوی حضرات جی اگر آپ کو کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو ذرا سوچ سمجھے قدم اٹھائیں فلحال قدم نہ اٹھائیں یہی بہتر آپ کے لئے نومبر ون اور اگر آپ معجوسی کے شکار ہیں کسی وجہ سے تو تیرہ تاریخ سے آپ کی معجوسی ختم ہو جائے گی کیریئر کے لحاظ سے کوئی بہتر مواقع آ رہے ہیں کیریئر کے لحاظ سے پیشہ ورانوں طور اپنے آل افسران کے ساتھ بات کریں اور ان کو اپنا جو صورتحال ہے اسے آگاہ کریں یہ بہت ضروری ہے اس سے آپ کے حالات میں مزید بہتری کا خاطرخواہ طریقے سے آپ کو مسئلہ حال نظر آتا آپ کے پیشہ ورانا موجود حالات کا اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ میرا جو پارٹنر ہے وہ آپ سے کچھ چھپا رہا ہے یا کسی کی اس کا دھوکھا ہے تو آپ اس کے بارے میں سوچئے اور اس بات کو کلیر کریں خامخواہ اپنے خیالات اپنے ذہن میں اس کی اس کے کل جن کو نہ اپنائیں اور اسے بچنے کی پوری پوری کوشش کریں اب میں ہوتی افراد کی طرف آتا ہوں ہوتی افراد نہیں ایک سوال ہے میرا دلوی حضرات کے حوالے سے یہ بھائی ہے کوئی مال و دولت کی کیا کہانی ہے پیسے کی کیا کہانی ہے مال و دولت دسمبر تک پیسہ آ رہا ہے اور مال و دولت کے حوالے سے دلوی حضرات کی خوشکبری یہ ہے کہ تئیس نومبر کو پیسہ آ رہا ہے اس علواء سے کچھ اور آپ پوچھنا چاہیں گے نہیں بس آپ نے یہ جو دلوی حضرات کے لیے بڑی اچھی خبر بتا دی ہے کہ چلیں امید تو قائم ہوئی کہ پیسہ آ رہا ہے تئیس نومبر کو جو خوشکسمی کا ستارہ مشتری ہے وہ مستقیم ہو جائے گا اور وہ آپ کے پیسے کے کھانے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تئیس نومبر سے آپ کی مالی صورتحال بہت بہتر ہونے والی ہے ٹھیک ہوگی ہے اب میں آتا ہوں آج ہے جی اب پائیسز پہ آج ہے ہوتی ہے ذرا پائیسز جو ہیں ان کو اس طفعہ اپنے بارے میں کچھ سوچیں گے کہ میں اپنی صحت کا خیال کروں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ سوچوں اور اس طرح ذاتی زندگی کے بارے میں ذاتی زندگی کی بہتری کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ تلقات روابطیں بڑھتے جائیں گے اور اس طرح بڑھنے سے ان کا سوشل لائف مزید اس میں اضاف ہوگا جو ان کے یہ بڑی خوشکرد تک باعث بنے گی فیملی میں آپ کے جو فیملی دل کھول کر کسی سے آپ بات کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ہوتی افراد اپنی اولاد جو ان کے اولاد ہیں بہت دچسپی لیں گے اور اولاد سے مل بیٹھ کا بارہ خوشکوار وقت گزارتے نظر آ رہے ہیں دوسرا جو سب سے اچھی بات ہو رہی ہے میرے نظر دی اس ہفتے ان کو کسی مسئل سے نجات مر رہی ہے اس نجات ملنے سے بھی وہ محسوس کریں گے کہ بوجھ سر سے بوجھ اتر گیا ہے خواہ مخواہ کے آپ فکر کرتے رہتے ہیں ہر وقت کیونکہ زول آپ کے بارے میں خانے میں زول جب بارے میں خانے میں ہوتا ہے تو انسان خواہ مخواہ کے منفی خیالات کا دوچار ہوتا ہے شکار ہو جاتا ہے سوچتے رہتے ہیں ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے کسی کام میں دلچسپ بھی نہیں رہتی تو آپ ان ساری چیزوں سے بچیں آپ حصہ لیں سوشل لائف میں جتنا آپ اندر بیٹھیں گے تنہائی میں وقت گزارا ہے اتنی آپ زیادہ فکر مند ہو جائیں گے تو زول اس منفی جو زول آپ کو خیالات دیتا ہے ان سے بچنے کی پوری پوری کوشش کریں اللہ حافظ بہت بہت شکریہ پروفیسر گینی جاوید بہت شکریہ آپ نے تفصیل سے سارے معاملات پر نظر ڈالی ایک صرف جاتے جاتے آپ نے کہا کیپریکون کے حوالے سے کہ اپنے فون کو خاص طور پر ذرا سنبھال کے رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نمبر ملائیں تو آگے سے جواب آئے کہ آپ کو مطلوبہ سوولت میسر نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ نگے باہت موسیقی